ہیلو نمستے چلیے آج بناتے ہیں پنیر کی بہت سوادشت سبجی اگر آپ صحیح پنیر بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنائیے اب بینہ پیاج اور لہزون کے بنے گئے سبجی دیکھیں اس سے بنانے کے لیے میں نے سارے سمان نکالی یہ مگج کے بیج ہے جسے میں نے بھیگا لیا ہے اور یہ ہے کاجو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کتی کونٹیٹی میں لیا ہے پنیر کو میں نے تین سو گرام لیا ہے اب دیکھیں ایک پین میں لے لیتے ہیں تیل تیل دو چمچ ڈالیں گے اور ایک چمچ سرسو اور ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اور دیکھیں یہاں پر کچھ کھڑے مسالے یوز کر رہی ہوں اور ادھرک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں ٹاماٹر چار لے لیتی ہوں اور تین چار مرچی اب اس سے سب سے پہلے سارے مسالے اور ٹاماٹر مرچی کو بھون لینا ہے کیونکہ ہم اس کا بھوننے کے بعد اس کی پیوری بنائیں گے اب دیکھیں جو مگج اور کاجو ہے اسے بھی میں نے اسے اس میں ڈال لیا ہے اب چاہے تو کاجو بس کوپیوک کر سکتے ہیں میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ رس تھوڑا گھاڑا ہو جاتا ہے اور ٹیشٹ بہت ہی اچھا تھا ہے کاجو سے سائی پنیر میں کاجو تو ڈلتا ہی ہے تو آپ اسے جرور ڈالیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو مگج کے بیج بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں ہم اسے نکال لیتے ہیں پیسنے کے لیے اسے پیسیں گے ہم ٹھنڈا گھر کے گرم گرم نہیں پیسیں گے اسے تھوڑا دیر پانی ڈال کے ٹھنڈا گھر لیجی تب تک کاجو بھی تھوڑا بھیگ جائے گا کاجو کو اس لیے میں نے بھیگا کے رکھا تھا کیونکہ بھیگنے کے بعد اس کا پیشٹ اچھے سے بنتا ہے اب ایک برطن میں ہم لے لیتے ہیں پانی اگلاس اور اس میں ڈال لیتے ہیں نمک اور حلدی ادھا ادھا چمچ میں نے نمک اور حلدی لیا تھا پانی رکھا تھا کیونکہ جب ہم پانیر کو بھون کے اس میں ڈالیں گے تو اس میں نمک کا ٹیشٹ بھی آئے گا اور پانیر بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم بھونیں گے تو تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اگر پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر سے سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسی کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کے بھون رہی ہوں میں کڑھائی بار بار چینج نہیں کر رہی ہوں میں اسی میں ہی بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کشمیری لال میرچ ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ اسے کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال کے تیل میں تھوڑا سفرائی کر لیا تھا اب میں اسے نکال کے جو پانی رکھی تھی اسے میں ڈال لیں گے اور دیکھیں اس کو ڈال دیں گے جب تک ہمارا سبزی بنے گا پھر یہ بھیگ جائے گا اچھے سے پھر اس میں ڈال دیں گے اب دیکھیں میں نے ٹماٹر کو پیسا جتے بھی مسالے تھے اس کو پیسنے کے بعد میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے میں نے تیل کا کم سے کم یوز کیا ہے کیونکہ تیل جو اوپر میں رہتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے اور دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چمچ نمک ایک دو چمچ دھنیا پوڑر ہے یہ اور یہاں پر ڈال لیتے ہیں آدھا چمچ ہلدی کیونکہ ہلدی میں نے پہلے بھی ڈالا ہے اور یہاں پر میں ایک چمچ گرم مسالے ڈال لیتی ہوں اگر آپ کو کچھ کم جاتا اور لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں سب کو اچھے سے ملا کے بھونج لینا ہے کیونکہ اس مسالے کو تو میں پہلے سے ہی بھونج لی تھی تو اس لیے اسے زیادہ دیر تک بھوننے کی اور شکتہ نہیں ہے دیکھیں مجھے ہلدی تھوڑا کم لگا تھا تو آدھا چمچ میں نے اور ڈال دیا سارے مسالے کو اچھے سے سیٹ ہونے تک ہم بھونیں گے تھوڑا سا نمک اور ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اسے چمچ کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے میں چپک کے جل جائے گا اس لیے ہم اسے بار بار چمچ چلا رہے ہیں اب یہ ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں پنیر کو جو بھیگا کے رکھی تھی یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اسے اُبال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ بوئل ہو رہا ہے اسے تھوڑا دیر پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ سب چیز اچھے سے مل جاتا ہے اور دیئے دیکھیں اب میں یہاں پر ایک تم کریم والا دھوڑ ڈال ہوں گی ملائی والا اب ملائی جو رہتی ہے اس میں میں اچھے سے دھوڑ ڈال کے ملا دی تھی اور ڈالیا یہاں پر میں پنیر کو کیس کے بھی تھوڑا سا ڈالی اوپر سے اب میں سب کو اچھے سے ملا لیتی ہوں یہاں پر میں دھنیا پتی ڈال لیتی ہوں اب سب کو اچھے سے ملا لیتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ سب چیز آپ لوگ جرور بنا کے دیکھیں گے اور میرے چینل کو پلیز لائک، سیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا کوکویت نیلو کو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سب چیز جرور پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے آپ اسے ایک دم گاڑے کر کے بند کریں گے تو اس کا رس ایک دم سوک جاتا ہے اور جیسے ہم ریسٹورنٹ میں ہم کھاتے ہیں سیم ٹو سیم بیسے ہی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی